بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید و رفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسوله نبی الكریم الامین سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی معزز و محتشم سامین و ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس و معتر و معمبر عالم اسلام کے لیے پوری کائنات کے لیے ایک رول مادل کی حیثیت رکھتی ہے ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے اللہ حرب العزت جللہ جلالہو نے ہر نبی کو شانیں عطا فرمائی ہر نبی کی اپنی اپنی شان ہے لیکن جو شان جو مقام جو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی دوسرے نبی کو نہیں عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اعزازات اور عظمتیں عطا فرمائی جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل ہی جائیں گے پر مولا نہ ملے گا ارے تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا آقا کی شان آقا کا مرتبہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لعاب دہن کے اندر بھی برکتیں اور اللہ تعالیٰ نے شفائیں رکھی ہوئی ہیں چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں بڑے جلیل و قدر عظمتوں والے ہیں لڑتے لڑتے کفار کے ساتھ اسلام کا علم بلند کرتے کرتے آنکھ کے اندر کسی کافر کا تیر چلا گیا جس سے آنکھ ضائع ہو گئی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی ہتھیلی پر وہ نکلا ہوا آنکھ کا ڈھیلا رکھا ہوا ہے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑ رہا تھا کفار کے خلاف اسلام کے حق میں کہ کسی کافر کا تیر میری آنکھ میں لگا ہے اور آنکھ نکل گئی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نظریات اور قائد کتنا پختا تھے کہ وہ جانتے تھے نظریہ رکھتے تھے یعقیدہ رکھتے تھے کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو کہیں اور نہیں جانا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے اب آنکھ نکلی ہوئی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کسی آنکھ کے سپیشلسٹ کے پاس جاتے آئی سپیشلسٹ کے پاس جاتے اپنی آنکھ چیک کرواتے وہاں سے بھاگ جاتے اور جا کر اپنی آنکھ کو درست کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر سے کسی حکیم سے ربط کرتے نہ نہ بلکہ اس مشکل کے مقام پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامان نہیں چھوڑا بلکہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنی ہاتھ ہتھیلی پر وہ ڈھیلا آنکھ کا ڈیلا جو رکھا ہوا ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عزقی یا رسول اللہ یہ میری آنکھ نکل گئی ہے کرم فرمائیے درست فرما دیجئے صحابہ اکرام ندوان اللہ علیہم اجمائین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار نے حضرت کتادہ کا وہ آنکھ کا ڈیلا اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنا لعاب دہن نکال کر اسے لگایا لگا کر حضرت کتادہ کی آنکھ والی جگہ پر رکھ دیا حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جنگ ختم ہو گئی آنکھ میری ٹھیک ہو گئی پھر میں بڑا ہو گیا جب بڑا ہوا تو جو اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی تھی یقیناً وہ قادر کی طرف سے تھی یقیناً وہ مالک کی طرف سے تھی اس میں روشنی کم نہیں ہوئی تھی لیکن جو آنکھ دی تو اللہ نے تھی لیکن وسیلہ مصطفیٰ سے دی تھی وہ مصطفیٰ کے مقدس ہاتھوں سے دی تھی بزرگی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی روشنی اسی طرح قائم دائم رکھی تھی یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کا موجزہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کی لعاب سے ایک دوسرے کی تھوک سے نفرت کرتے ہیں پسینے سے نفرت کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام پر قربان جائیں کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کی لعاب دہن سے بھی عشق اور محبت کیا کرتے تھے اور پھر فائدہ بھی پہنچتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نظریات ایسے عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے سرکار کے ساتھ عشق میں اضافہ ہو محبت میں اضافہ ہو اللہ تعالیٰ میری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے